رسمِ عزا جاری رہے صاحبِ ذلفقار مدد حسین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسم اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسید الحمد للہ الذي لم يتخص صاحبتا ولا بلدات ولم يکل لہو شریق في الملک ولم يکل لہو ولي من الظلی وقتبیر تکفیر والسلام والسلام على سیدنا و مولانا بالقاسم محمد والسلام على محمد اللہ و عمد و علی الطیبین الطاہرین الماسومین المظلومین و لعنت اللہ على عادائه مجمعین اما باظت فقط قال اللہ الحقیق في كتابه الدلیم و هو ازدر الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم و لقد قدبنا بالزبور من بعد الزکر انل الارضا يلسحہ عبادی صالحeka و جون ظل مول الله على رحم محمد اللہ محمد محمد better محمد اللہ محمد 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 ایک دن اپنے صالح اور نیک ان لوگوں کو منائیں گے سبحان اللہ علماء کرام جنہوں نے تفسیر کے میدان میں کام کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے اور آپ کے آخری امام کے وجود سے ریٹڈ ہے اور ان کے وجود کو ثابت کرتی ہے اور اس طرح کی تقریبا قرآن میں تین سو آیات کا تذکرہ علماء کرتے ہیں کہ جسے ہم اپنے امام کے وجود کو ثابت کرسکتے ہیں اور کوشش یہ ہے کہ اس اچھلے میں آپ کے خدمت میں اپنے امام جو زمانے کی امام ہیں ان کے سیلی ایک کچھ ایسے انفارمیشن آپ کے حوالے کی جائے گی جسے ہماری اور آپ کی مانکت کرسکے اور جب میں دنیا سے جائیں تو ہم کوئی یقین ہو کہ ہماری موت یہ حالت کی موت نہیں ہے ہم یہ عبودیت اور عیسائیت پر نئی مہین ہیں اب میں کل کی باتوں کو دوراؤں گا نہیں کیونکہ وقت نہیں ہے اتنا آج میں یہاں سے منظر کو شروع کر رہا ہوں کہ پروردگارِ عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے تین عہدے رکھے ہیں تین طرح کے عہدے اور منظر لیکن کا کام ہے لوگوں کی ہدایت کرنا اور یاد رکھئے جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہو ہدایت کی کوئی ہدایت کر نہیں سکتا یہ ہمارے پاس نمونے بہت زیادہ موجود ہیں خود اپنی طرف سے حادی بن جانے والے لوگوں کو ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ جنہوں نے یہ آواز بلد کی کہ ہم ہدایت کرنے والے ہیں ہمارے پاس آ جاؤ اور نتیجہ یہ ہوا کہ جو ہدایت کرنے والا تھا وہ بھی گمرا ہوا اور جو ہدایت دینے کیلئے گئے وہ بھی گمرا ہوئے لہذا ہدایت فقط وہ انسان کر سکتا ہے جس کو پروردگارِ عالم نے ہدایت کرنے کے لئے پیدا کیا ہے سبحان اللہ اور اس طرح کے منصب اور اس طرح کے تین طرح کے لوگ ہیں جس کا تذکرہ پروردگارِ عالم نے قرآن میں کیا ہے پہلا منصب پہلا وہ گروہ جو انسانوں کی ہدایت کر سکتا ہے وہ نبی ہے اللہ بسم دوسرا گروہ جو انسانوں کی ہدایت کر سکتا ہے وہ رسول ہے اور تیسرا اور آخری منصب یا گروہ جو انسانوں کی ہدایت کر سکتا ہے وہ ہمارے اور آپ کے امام ہیں یعنی نبوت رسالت اور امامت یہ تین ایسے اہدے ہیں جن کو اللہ کی طرف سے ہدایت کے لئے بنایا دیا ہے اس کے معنی یہ ہے اس کی مینن یہ ہے کہ اگر ان کے علاوہ کسی اور سے ہدایت کے طرف کرے گے تو انسان گمراہ ہو جائے گا بس یہی ہدایت کر سکتے ہیں نبی کسے کہتے ہیں نبی نبا سے بنا ہے نبا کے معنی ہوتے ہیں خبر کے نبی کس پندے کو کہتے ہیں جس کے پاس اللہ کی طرف سے کچھ خبریں ہو کچھ انفارمیشن ہو کچھ معلومات ہو لیکن ابھی اللہ نے اسے حکم نہیں دیا ہے کہ ان خبروں کو بندوں تک پہنچا دیا جائے لہذا نبی کتنے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی ہیں سب کے پاس اللہ کی طرف سے خبریں ہیں بہت سے ایسے نبی جن کو حکم نہیں ہوا کہ وہ خبروں کو بندوں تک پہنچائیں شاید اپنے ساتھ خبروں کو واپس لے گئے ہیں لیکن دوسرا عہدہ جسے رسالت کا عہدہ کہتے ہیں رسول کہتے ہیں وہ کتنے ہیں تین سو تیرہ رسول ہیں رسول کسے کہتے ہیں جو کسی کے پیغام کو لے کے آ رہا ہو اس کے پاس کوئی پیغام ہو اور اس کو پہنچانے کا حکم بھی ہو اب یہ عربی کے الفاظ ہیں اگر آپ اس کو انگلیش پہ جا کے تلاش کریں گے تو بہت آسانی سے مل جائیں گے لہذا جو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رسول ہمارے رسول نہیں یہ وہ اللہ کے رسول ہیں کیونکہ وہ اللہ کا پیغام لے کے آ رہے ہیں ہمارا پیغام لے کے نہیں آ رہے ہیں لیکن وہ ہم کہتے ہیں ہمارے رسول فرماتے ہیں ہمارے رسول فرماتے ہیں ہمارے رسول نہیں یہ وہ اللہ کے رسول ہیں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا اللہ کا رسول یہ کہہ رہا ہے کیوں اس لیے کہ وہ اللہ کا رسول اس لیے کہ اللہ کا پیغام ہم تک لے کے آ رہا ہے اور تیسرا اور آخری منصب امامت کا ہے وہ تو منصب جو ہیں ان کا کام ہے دین کو لوگوں تک پہنچا دینا خبر کے ذریعے پیغام کے ذریعے وہ پہنچا دیا بس کام ختم ہو گیا لہذا خدیر کے موقع پہ پروردگار عالم نے جب یہ کہا کہ علی کی بلایت کا اعلان کریے تو نبی کو خطاب نہیں کیا رسول کو خطاب دیا یا ایوہ الرسول اے رسول آپ اس پیغام کو پہنچا دیجئے اسمان اللہ رسول اکرام نبی بھی ہیں لیکن یہاں پہ خبر کی بات نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو خبر ہے یہاں پہ اس پیغام کی بات ہو رہی ہے جو رسول اکرام کے پاس موجود ہے پروردگار کہنا کہ اس پیغام کو پہنچا دیجئے یعنی جب تک رسول پیغام کو پہنچائے گا نہیں وہ رسول نہیں ہوگا وَإِلَّمْ تَفْعَلْ اگر آپ نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا میرے رسول ہوتے ہوئے فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَا تو گوئے آپ نے تبلیغ کے کسی کام کو انجام نہیں دیا اس سے دو باتیں ثابت ہو جاتی پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول کا کام ہے امت تک پیغام کو پہنچانا اور دوسری بات یہ ہے کہ جس پیغام کو پہنچایا جا رہا ہے بہنوانِ امامت وہ اتنا اہم ہے کہ اگر وہ پیغام نہ پہنچایا جائے تو رسالت کا کوئی کام انجام نہیں پہ رہا ہے سبحان اللہ وَإِلَّمْ لَفْتَ فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَا تو یہ دو اہدے منصب وہ ہیں کہ جو چیزوں کو پہنچاتے ہیں دیر کو پہنچاتے ہیں اب میں بس وقت نہیں ہونا میں اور مثالیں اور پیش کرتا بنا سے آیا پیش کرتا بات کو میں چھوڑا ہوں لیکن تیسرا اور آخری منصب جس کو امامت کہتے ہیں امامت تو کچھ پہنچانا نہیں ہے امامت تو کچھ سنانا بھی نہیں ہے امامت کا کام ہے وہ پیغام جو نبی یا رسول کے ذریعے لوگوں تک آیا ہے نبی اور رسول کی زندگی کے بعد قیامت تک اس پیغام کو محفوظ کر لے شیف کر لے شیف ہو جائے پیغام یہی سے یہ تصور بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ امامت کو کہاں تک ہونا جائیے اللہ کیونکہ اگر آپ قرآن کو اٹھا کے دیکھیں روایات کو دیکھیں کتابوں کو پڑھیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ نبوت یہاں پہ ختم رسالت یہاں پہ ختم کیوں یہ کہ جتنے پیغام آنا تھے اللہ نے سب پہنچا دیئے ان کے ذریعے سے تو امنا رسالت کی ضرورت بچی لیکن جب تک انسانیت ہے اس وقت تک اس پیغام کو سیف رکھنے کی ضرورت تو ہے تو جب سیف رکھنے کی ضرورت ہے تو ضروری ہے کہ کوئی ایک ایسا منصب ہو کہ جو قیامت تک اس پیغام کو سیف رکھے اسی منصب کا نام امامت ہے اللہ محمد و عالم حکمت اللہ محمد و عالم حکمت جتنی دیر کی جو بات میں نے آدم کی خدم کیا دیتی وہ صرف اس لیے کہ جو کہ امام وہی کام کرتا ہے جو رسول کر کے گیا ہے جو رسول نے کام انجام دیا جو نبی نے کام انجام دیا اس کو سیف کرتا ہے تو اس کے معنی ہے کہ جتنی بھی صفات نبی اور رسول کے اندر ہوگی وہ سب امام کے اندر ہونا چاہیے اگر نہیں ہوگی تو اس کے نتیجے میں وہ کام انجام نہیں دے سکتا ہے جس کے لئے اللہ نے اس کو معین کیا یہ تین ہوگئے ہیں زیادہ امامت کا کام ہے دین کو محفوظ رکھنا سیف کر لینا کب تک کے لئے قیامت تک کے لئے تو اس کے مطلب قیامت تک جب تک قیامت نہیں آئے گی تب تک کسی ایک امام کا یہ دنیا میں رہنا ضروری ہے ابہ آ separate شورہ اکرام کہتے ہیں امام کے زرور سے کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جو آئیں تو قیامت جو نہ آئیں تو قیامت یعنی ان کا آنا بھی قیامت ہے ان کا نہ آنا بھی قیامت ہے کسیئے کوجحہ بھی یہ آپ کہنا کیا جاتے ہیں کہتے ہیں آئیں تو قیامت کا مطلب یہ کہ اگر وہ آ جائے تو دشمنوں کے لئے قیامت ہے اور اگر نہ آئے تو دوستوں کے لئے قیامت ہے یعنی قیامت کا وجود منحصر ہے امام کی ذات کے اوپر کہ جب تک یہ موجود ہیں یہ دین کی حفاظت کرتے رہیں گے یہ ایک بات تھی جو مجھے ارز کرنا تھی دوسری اور اہم بات اور شاید اسی پر قصر اللہ کی ختم ہو جائے کہ کیا ضرورت ہے اپنے زمانے کے امام کی ماتبت حاصل کرنے تو اور سو چیزوں بھی ماتبت ہم کو نہیں ہیں اس میں سے ایک امام کی ماتبت نہیں ہوگی لیکن سے قیامت آ جائے گی اور کتنے ایسا نالا ہے دنیا سے چرے گے جن کو یہ بھی خبر نہیں کہ کوئی امام بھی ہے لیکن کوئی بھی کیس اس وقت ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے جب اس کی ضرورت پتا ہو جائے گی جب تک ضرورت پتا نہیں ہوتی دکانوں میں میڈیکل اسٹور پر کتنی میڈیسین بک رہی ہیں ہزاروں پر تعداد پر رکھی ہوتی ہیں آپ سب جا کے لے لیتے ہیں نہیں لیتے ہیں کون سی میڈیسین لیتے ہیں جس کی ضرورت آپ کو ہے پھر وہ کسی بھی میڈیکل اسٹور پر ملے تلاش کر کے جا کے لے گا ہم کو یہ چاہیے وہ کہتا ہے یہ دوسری لے لیجائے ہم کو ضرورت نہیں ہے اس کی ضرورت نہیں ہوتی اس کی معرفت بھی نہیں ہوتی پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ ثابت کروں گا کہ امام کی ضرورت کیوں ہے جب ضرورت ثابت ہو جائے گی تو خود بہت انسان معرفت کی طرف پڑے گا کہ ہاں میں جب ان کی ضرورت ہے تو ان کی معرفت حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے پہلی چیز جو امام کی ضرورت کو معرفت کی ضرورت کو ہمارے لیے پیدا کرتی ہے وہ ہے ہمارا عقیدہ امامت کے اوپر کوئی عقیدہ ہے ہمارا دیکھیں یہ ہر کسی کی ذمہ داری ہے یہ جو ہم امام امام کرتے ہیں اور سکور کی باتیں کرتے ہیں اگر خدا نہ کریں کوئی دوسرا انسان دوسرے مذہب کا انسان آکے ہم سے یہ پوچھ لے کہ آپ اتنا امام امام کرتے ہیں کوئی دلیل ہے پراند سے آپ کے پاس امامت کے اوپر ہو کچھ ہے اگر خدا نہ کریں ہم اس غیر دوسرے مذہب والے انسان کے سامنے اس طرح کی کوئی دلیل پیج نہ کر سکے جس سے اپنی امام کے وجود کو ثابت کر لیں تو ہمیں امام کے سامنے یہ پہنے گا ہم نہیں کہ ہماری شفاعت کریں امام کہہ سکتے ہیں کہ تم نے مرے لئے کیا کیا ابھی اگر امام آ جائیں اور ہم سے سوال یہ کرنے کہ یہ بتاؤ کہ تم نے ہمارے لئے کیا کیا فلا دشمن نے ہمارے وجود کے اوپر اعتراض کیا تھا فلا نے ہمارے پر ہزاروں کی تعداد میں نیٹ کے اوپر امام زمانہ کے وجود کے اوپر اعتراضات ہیں اس کا جواب پہنچے گا علماء دیں گے الحمدللہ دیا ہے ہر سوال کے جواب کا جواب علماء نے دیا ہے بس یہ ہماری ذمہ داری کہ ان جواب کو ہم خود اس کی مات پر حاصل کرنے سیکھیں تاکہ اگر ہماری سوسائیٹی میں کوئی آکھیں وہی جواب وہی سوال دہراتا ہے تو ہم جواب دیں کہ اس کو مرپین کر سکیں یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ غیبت میں ایک ذمہ داری یہی ہے کہ ہم اپنی باتوں کے ذریعے سے دوسرے مذہب کے دل میں امام کی محبت پیدا کریں جرائے نہیں انشاءاللہ میں اندار جب آوں گا کہ امام کے وجود سے لوگوں کو ڈرانا نہیں ہے ڈرے ہوئے انسان کا کوئی انتظار نہیں کرتا ہے جس سے ڈرتا ہے اس کا کوئی انتظار نہیں کرتا ایک بچے کو مانو مجھا کہ میرا باپ آگے مجھے مارے گا وہ چاہے گا کہ باپ آجائے لیکن اگر بچے کو یہ پتا ہے کہ باپ جب شام کو آتا ہے آفیس سے پلٹ کے تو ہمارے لئے ٹاکلیٹ لے کے آتا ہے ہمارے لئے فروٹس لے کے آتا ہے تو وہ پانچ بچے سے گھری دیکھنا شروع کرتا ہے کہ کب آئیں گے کب آئیں گے کیوں اس لئے کہ باپ کے آنے میں بیٹے کو امید ہے کل والی بات امید یعنی آپ لوگوں کے سامنے یہ بات ثابت کریے کہ امام کے آنے سے امیدیں بڑھیں گی مشکلات نہیں بڑھیں گی کون ایسا حکمی ہے ہم میں سے کون ہے ایسا جو اس بات کے یقین لگتا ہے کہ امام آئیں گے تو ہم سے خوش ہوں گی آپ وہاں بیٹھیں میں یہاں بیٹھوں الگ نہیں ہے دونوں ایسا نہیں کہ آپ یہ سوچیں کہ مولانا صاحب بڑا خوش ہے کہ امام آئیں گے تو مولانا صاحب کو گورنر بنا دیں گے نہیں مولانا صاحب ہی آپ ہی کی سب میں ہیں نہ میں مطمئن ہوں نہ آپ مطمئنے اس بات سے کہ وہ آئیں گے ہمارا کیا ہوگا کیونکہ ہم سب اپنے آمال کو جانتے ہیں اپنی عبادتوں کے بارے ہم کو پتا ہے لیکن جب ہماری نظر اس بات میں پڑتی ہے کہ وہ رسول کے نواسے ہیں تو رسول کی رحمت کے اوپر ہماری نظر پڑتی ہے تو کہیں نہ کہیں امید بڑھ جاتی ہے کہ جو رسول کا نواسہ ہوا وہ رسول جو رحمت العالمین ہے تو جیسی رحمت رسول کے وجود میں ویسی اس کے نواسے ہیں کہ مجھے انشاءاللہ آگے میں اس بات کو عرض کروں گا تو امامت کا عقیدہ ایک قرآنی عقیدہ ہے جناب ابراہیم کا تذکرہ آپ نے سنا ہے کہ اللہ نے رسول اے اکرام تک کہا یاد کریے وہ زمانہ کہ جب ہم نے جناب ابراہیم کا امتحان لیا تب چند کلمات کے ذریعے پھر قرآن کہتا فَعَتَمَّهُنَّا جناب ابراہیم امتحان میں مکمل ہوتے رہے یعنی ٹاپ کیا ہوں سو میں سے سو نمبر لے گیا تو پردیا کہتا اِنِّي جَائِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ابراہیم ہم نے آپ کو لوگوں کا امام منایا جناب ابراہیم پہلے کیا تھے خلیل تھے نبی تھے لیکن ابھی امامت نہیں آئی ہے امامت کب آئی ہے جب اللہ نے امتحان لیا جناب ابراہیم کا اور فقط امتحان میں پاس ہونے سے بھی امامت نہیں آتی ہے پورے کے پورے نمبر لے کے جب بندہ آتا ہے پروردگار کے امتحان میں کامیاب ہوتا تب اس کو امامت ملتی ہے ان دی جائلوں کا لِلنَّاسِ امامات ہم نے تم کو لوگوں کا امام بنا دیا جناب ابراہیم کی حمد بڑی تھوڑی تیرونے کا پروردگار وَقَالَهُ مِنْثُرُ رِيَدِي لیکن ہم کو تو بنا دیا پروردگار امام کی اور میرے بچے جو آئیں گے بات میں تو پروردگار نہیں گئے کہ تمہیں بچوں کو امام نہیں بناوں گا کیا کہا لَا يَنَالُوْ عَحْزِ الظَّالِمِينَ یہ امامت کا عہدہ ظالمین تک نہیں جاتا یعنی ایک میزش دے رہا ہے قرآن جناب ابراہیم کو کہ اگر اپنی امر اپنے نسل میں اپنے خاندان میں امامت چاہتے ہو تو ذمہ داری یہ ہے کہ خاندان والوں کو ظلم سے بچا ہو امامت تو ظلم ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے اب یہ اپنی ایک ایک ٹوپیک ہے کہ ظلم کسے کہتے ہیں ظلم کا کم تلین مزداد یہ کہ اگر کوئی انسان خدا کے علاوہ کسی اور کے آگے سر جھکا دے تو ظالم ہیں ایک بار زندگی میں ایک بار اگر کسی خدا کے علاوہ کسی اور کے آگے سر جھکاتا ہے تو ظالم ہو جائے گا پھر اس کو امامت نہیں مل سکتی لوگ دے سکتے ہیں اس کو امامت لیکن خدا نہیں دے سکتا امامت کا اوہرہ یہ ایک بات تو امامت کے تصغر کہا ہے قرآن کے اندر اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ جو امام امام کرتے ہیں کہا ہے ہم کہتے ہیں جناب ابراہیم کو اللہ نے امام بنایا یہ ایک بات اب دوسرا اور آخری سوال بات کرتے ہیں یہ جو ہم امام امام کرتے ہیں اور کہتے ہیں عقیدہ امامت عقیدہ امامت اسی باقیدہ ہی ہے کہ کچھ عمل بھی کرنا ہے ہمارے پاس امام کا عقیدہ دوسری موقعوں کے پاس امام کا عقیدہ نہیں ہے صحیح ہے بلکل ایسا ہے جو تصور جو کانسپٹ امامت کا ہمارے پاس کسی اور کے پاس صحیح نہیں سکتا ہے لیکن سوال ہے کہ کیا صرف امام کا عقیدہ رکھنے سے ہماری نجات ہو جائے گی نہیں دلیل ہے اور آن کہتا ہے یومان دوک اللہ ناسم بے امام ہم قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر امامت فقط ایک عقیدہ ہے تو قیامت میں فقط ہمارے امام ہونا چاہیے کیونکہ امامت کا عقیدہ فقط ہمارے پاس ہے لیکن قرآن کیا کہتا ہے ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے اس کے معنی ہے کہ قرآن عقیدتی امام کی بات نہیں کر رہا ہے عملی امام کی بات کر رہا ہے یہ کیا ہے کہ پروردگار قیامت میں ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائے گا تو بیانی کیے کہ اس دنیا میں جس کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے وہی تمہارا امام ہوگا قیامت میں اگر ہم نے ایک کھلاری کو اپنا ایڈیل بنایا ہے تو وہ کھلاری آگے کہ چلے گا ہم اس کے پیچھے پیچھے جلیں ہیں اب یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اسے قیامت کے لئے اپنا امام جنہیں جسے اللہ نے ہمارے لئے امام بنایا ہے جس سے کسی طرح کی کوئی غلطی کوئی خطا کوئی اشتبا نہیں ہوتا اور وہ معصوم بنا کے بھیڑا گیا ہے یا ان کو اپنا امام بنائیں جو ہم خود معمول سے زیادہ غلطیاں کرتے ہیں ان کو بنائیں جو پلند کے کہتے ہوں لوگوں سے اپنے نماز پڑھنے والا سے پیچھے کہ اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو مجھے ٹوک دے یا ان کو اپنا امام بنائیں جو زندگی کے پہلے مرحلے سے لے زندگی آخری محلے تا کسنے پاک پاک ایضا ہے کہ دشمن ان کو قتل کرنے میں مجبور ہے لیکن ان کے کردار پر کوئی داغ نہیں دکھا سکتا اللہ صلی محمد 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 جل عزیزوں فقط عقیدہ امام اس عقیدے کو اپنی زندگی میں اتار میں عمل بھی کرنا ابھی اگر امام آجائے اس وقت اس مہورم میں آجائے امام تو کیا کریں گے امام بھی جیسے ہم ظالموں کے خلاف خاموش بیٹھیں بیٹھ جائیں گے دنیا بہتنا ظلم ہو رہا ہے ہم خاموش رہتے ہیں مسلحت امام بھی آئے گا خاموش رہے نہیں رہے امام بولے ہم خاموش ہیں جس کے مطلب جو بولنے والا امام ہے وہ ہمارا امام نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم خاموش ہیں ہمارا امام وہ کب ہو گا جب جس طرح صرف ظلم کے خلاف بولتا ہے جس دن ہم ظلم کے خلاف بولنے لگیں گے وہ ہمارے امام ہو جائیں امام جب اگر آ جا جائیں اور ایک نوجوان نماز نہ پڑھو تو کیا کریں گے امام بچ کے نکل جائیں گے اس سے کون اس کو کہے پتہ نہیں اس کا فادر ہم سے ناراض ہو جائیں نہیں امام اس کا ہاتھ کو پکڑے لگے یہ کام ہم کرتے ہیں اگر یہ کام ہم کریں کہ کوئی نوجوان نماز نہیں پڑھ لائے اس کا ہاتھ پکھ لے جائیں تو گویا ہم نے اس امام کی پیر کی لگے ورنہ فقط امام کر لانے سے امام امام آپ کو پیاس لگی اور پانی 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 تو کیا پیاس بھر جائے گی جب دک کوئی کلاس پانی لاتے پیئے پانی اسی طرح سے امام کا اثر ہماری زندگی میں اس وقت ہوگا کہ جب ہم امام کو فالو کریں امام کو آئیلیل بنائیں امام کی اطاعت کے امام کے اندر اطاعت سب سے اہم پہلو ہوئے عقید کے ساتھ اطاعت کا ہونا بہت ضرور اطاعت نہیں ہوئی تو انسان وہ داری رسالت اور نبوت کے بعد دیل کو سیف کرنا محفوظ کرنا اس کی نگہبانی کرنا اس کام کے لیے اگر امام کو اپنا گھر پی چھوڑنا پڑے تو امام خوربان اگر اپنے خاندان کو رائے خدا میں قربان کرنا امام قربان کر ایک لحظے کے لیے کیا امام حسین نے سوچا کہ جس بیٹے کو اٹھارہ سال تک پالا تھا آج پر آئے خدا میں قربان کرنا جس عظیم قربانی کی یاد میں ہم اور آپ بیٹھے رہیں حقیقت یہ کہ اتنے سالوں کے یاد کے بعد ہم سمجھ نہیں پائے کہ حسین کے قربانی کی عظمت کیا ہے ایک پہلو حقیقت میں یہ امام حسین کے غم میں رونا یہ ایک پہلو ہے کربلا کا جس کم برداش نہیں کر پاتے اتنے سالوں کے بعد جو علی اکبر کا تذکر آتا ہے تو آپ سے آسو نکل آتی اتنے سالوں کے بعد جو علی اکبر کا تذکر آتا ہے تو آپ سے آسو جاری ہوسین اپنی علی کے جن سے پوچھے مدینہ کو چھوڑ دیا مختصر چھوٹا سالوں نکلے ہیں سرزمین مکہ پہ آئے کچھ دن وہاں رہے خدا کی عبادت کی لوگوں کو یدید کے بارے میں بتایا کہ شراب میتا ہے وہ حسول کو قط سے کرتا ہے اور حج کا زمانہ آیا تو حسین ابن علی نے آواز دی میں یدید جیسے فاسق و فاجر کی حکومت میں حج نہیں کروکا حسین سرزمین مکہ سے نکلے اور چاہتے میں کوفے کی طرف کلے لیکن وہ سارے مراحل پہ یدید ہو اور سفر کرتے کرتے حسین سرزمین کربلہ کا نام آتے ہی انسان بیٹر ہو جاتا ہے آپ میں سرزمین اکثر افراد وہ ہیں جو کربلہ کے سرزمین پہ پہلی بار جب انسان جاتا ہے کربلہ کی زیارت پہلی جیسے ہی اس سرزمین پہ پہنچا ہے اور خواب کا سالہ کہتا کہ آمان آگئے سرزمین ہر وہ انسان اس بات کی دوائی جائے سکتا کہ اس کے دل میں کیا پہ جائے نہیں پہ ہوتی ہے ابھی نہ اس نے مقاب دیکھا جہا لیے اکبر شہید ہوئے نہ اس دکھا پہ گیا جہا حسین کا گلہ سخت جدا ہوا تھا لیکن جیسے یہ سنتا ہے کہ سرزمین کا نے کربضہ کا نام تو کیا گزری ہوگی ایک سرزمین پہ حسین کا قابلہ پہچا حسین اپنی علی سوار ہے گھوڑا آگے نہیں بر رہا ہے حسین متعدد گھولوں کو تبدیل کر رہے ہیں لیکن کوئی بھی گھولا آگے نہیں بڑھا حسین یہ بتانا چاہتے ہے پہتانو ہمارے ساتھ جو جانوان آئے ہیں وہ بھی اپنی مسجل کو پہچان تے ہیں اطراف کے لوگوں کو بھلایا آواز بتاؤ یہ زمین کا نام کیا ہے کسی نے سنت فراغ کہا کسی نے نوا کہا یہ نفی ابھی حسین ہو رہے ہیں آواز بتاؤ اس کو کیا کہتے ہے اس کا اور دوسرا ڈام کیا ہے کسی نے آگے بڑھ کہ کائے نبی کے نوا اس کرب و بڑھ کہتے ہیں بس جیسی حسین نے سنا یہ کرب و بڑھ ہے آواز بھئی آپ ہمارے قابلے کو یہی اتارو ہمارے قابلے یہی لگیں گے یہی خیاب لگائے جائے گے یہی ہم قربان ہوں گے یہی ہمارا گھر جلے گا یہی ہماری بہن کے سر سے جائے لگائے جو محرد بی قابلہ تر زمین کرب اللہ پہ وارد ہوا امام حسین علی صلی اللہ کے حکم سے جناب ابباس نے خورات کے کنارے اپنے خیلوں کو لگایا جس سب جانتے ہیں جن کے ساتھ بچے ہو جن کے ساتھ عورتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ پانی سے قریب رہو تا کہ بچے پیاسے نہ رہنے پائے اللہ اکبر کس جذبے کے ساتھ جناب ابباس نے خیاب کو لگایا تھا لیکن کوئی ابباس سے پوچھے جب شبر نے آگے کہ ابباس ان خیاب کو یہاں سے ہٹا لو حجیب مرحلہ حزیز وآب سرزمین کربلا کی زیارت کی ہے لیکن اس دور میں کی ہے اگر سلک سٹھ ٹھکری کے ہوتے تو معلوم ہوتا سرزمین کربلا پہ کیا گزر گئی حسین ابن علی کا قابلہ اتنا اور جب سارے خیمے لگ گئے اور سو صحاب اپنے خیموں پہ چلے گئے ایک جاہنے والی بہت دور کے بھائی کے پاس آئی بھائی کس کا کوئی عزید ہو اپنے بھائی کے پاس آگے کہتی بھائی میں اس طرزمین پہ نہیں رہو بھائی مجھے بڑا جیس پہ سو دور آہ ہے اب حسین جیس بھائی ہے اب حسین جیس بھائی ہے مجھے محل کیا ہوا خیلیت تو ہے بھائی جیس میں اس طرزمین پہ آئی علیہ کہ حوات علی اس طرزمین کی خواہ میں سر پہ آگئی بھائی مجھے مہتر ملسوس نہیں ہو رہا ہے مجھے نے کلیج سے لگایا بھائی گھا بھائی 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 علی یہ خواہ کے گر بلا بتا رہی ہے عصر آشور جب آپ کی تازل کھٹ جائے گی تو ہم آپ کا پردہ بن جائے اِنَّا لِلَّهِ وَإِلَّا عَلَيْهِ العَجُورِ محمد وَعَلِمْمَد کا ہماری صدق جو لوگ مفرد ان کے قرضوں کو بھائی جو لوگ حجزات کی مشتاق ان کو وَعَلَمَا اِقْرَام وَعَلَجِ اِقْرَام وَعَلَجِ اِسْلَامِ جیسَا يَسَا يَسَا عَلَمَا مَنَا دُمَانَا کے دُّور میں تَعْجِئِ ہم کون کی آوان اِسَان مِن رَبْقَنَا وَتَقَبَّ دُعَ اِنَّ نَكَام دَالسَّمِمِ عَلِي وَتَوَلَي نَكَام دَالسَّمِ مَا تَعْجِئِ مَا اِسْلَام حُسَيْنِ كَيْرَام كَيْرَام